اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے جیسے کہ فرنڈز کافی دن سے یہ مسئلہ چل رہا تھا شبیر کے حوالے سے کہ قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں قبر میں سے زندہ ہو گئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کے بہت سے لوگوں نے بہت سے فضول چیزیں جو ہیں اس میں ڈالی بھی ہیں جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے اور ہم نے بھی اپنے چینل پر یہ ویڈیوز ڈالی ہیں جو کہ جیسے ویڈیو کے اندر تھا اسی طرح ویڈیو کے اوپر بھی ویسی لکھا ہے اور یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ پہلے جو انٹرویو ان کی والدہ کا کر کے آئے ہیں میں اور میرے ہزبن کہے تھے دونوں ان کا انٹرویو کر کے آئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر دیکھا ہوگا اور کیا ان کا کہنا وہ بھی آپ لوگ یقیناً اس سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے اور آگے کی کیا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں اور کافی زیادہ ویڈیو کو آپ لوگ سکپ مچ کیجئے گا کیونکہ اس میں بہت سی کویسٹن ہیں جن کے آنسر آپ کو ہم لوگ دیں گے آج جی تو آئی علی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ جی آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ سائیما نے آپ سے بات کی کہ جی شبیر کے حوالے سے شبیر کی بہت سی نیوز آج بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں مختلف حوالے سے کبرکشائی کب ہوگی کبرکشائی ہو گئی شبیر کو مارا گیا یا شبیر کو زندہ دفن کیا گیا یہ کیا معاملات ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شبیر ایک محنتی آدمی تھا مزدور آدمی تھا محنت کر کے کمانے والا تھا بچے ہیں دو شبیر کے چھوٹے چھوٹے ایک کی عمر ڈیڑھ سال ہے تقریباً اور ایک کی عمر کوئی چھے سات ماہ ہے ہم مل کر آئے ہیں اس کی بیوی سے بھی بچوں کو بھی دیکھا ہے شبیر کی والدہ سے بھی بات کی شبیر کی خالہ سے شبیر کی مامی سے پوری فیملی سے ہم نے بات کی نہایت شریف لوگ ہیں اور نہایت ہی غریب لوگ ہیں ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا سوری میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے بہت سے کوئیسٹن ہے جن کا آنسر آپ کو ملنے والا ہے شبیر کو مارا گیا یا شبیر کے ساتھ کیا حادثت پیش آئے وہ بھی میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے بھی اگاہ ہیں کہ شبیر کو کیسے مارا گیا ہے شبیر کہاں پہ کام کرتا تھا بہت سی ویڈیو آپ نے دیکھی لیکن شورٹلی میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ بات کو کر کے اگلی بات تک ہم آئیں پیچھے سے بھی بات کا کچھ لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جئے شبیر ایک ٹھیکے دار کے پاس کام کرتا تھا مزدور آدمی تھا غریب آدمی تھا اس کی فیملی بھی نہایت غریب ہے اچانک شبیر کی خراب ہوتی ہے طبیعت کسی ڈاکٹر کے پاس وہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے شبیر کو شبیر بہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے کسی ایمبولنس کو فون نہیں کیا جاتا بائیک پہ بٹھا کے وہ دونوں بندے شبیر کو جناح ہسپٹل لے گے جاتے ہیں اور کتنی دیر میں پہنچتے ہیں یہ بھی صرف وہ دو لوگ جانتے ہیں شبیر کی فیملی کا کوئی بندہ نہیں جانتا سب سے بڑا پوائنٹ ریسکیو کو کیوں نہیں فون کیا گیا ڈبل ون ڈبل ٹو پہ کیوں نہیں کال کی گئی ایمبولنس کیوں نہیں بلائی گئی اس بات میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ آپ سمجھدار ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایسا کیوں کیا گیا جب دو تین گھنٹے میں شبیر کو جناح ہسپٹل پنچایا گیا تو شبیر کی وہاں پہ جناح ہسپٹل والے کہتے ہیں کہ جی اس بندے کی دیتھ ہو چکی ہے برحال وہاں پہ اس کی فیملی پہنچتی ہے اس کی فیملی کو فون کیا جاتا ہے شبیر کو لا کے دفنا دیا جاتا ہے کچھ دن بعد ان کا کہنا ہے کہ جب دفنایا کہنا شبیر کو جب اس کو غسل دے رہے تھے تب ہی اس کے جسم پر پسینے آ رہے تھے اور جو ڈیڈ ہو جاتا ہے انسان اس کو کبھی پسینے نہیں آتے ہاں اس کو نہیں آتا پسینہ ایسے ہی ہے یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے جی دیکھیں غسل کے وقت شبیر کو پسینہ آ رہا تھا اور جو ڈیڈ بوڈی ہوتی ہے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو پسینہ نہیں آتا برحال ان کو نہیں اتنا نولیج ہوگا یا جو بھی ہے جب شبیر کو دفنا دیا جاتا ہے تو تقریباً کوئی تین سے چار دن بعد اس کا ایک بھائی ہے وہ بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا گونگا بہر ہے وہ قبر پہ جاتا ہے وہ پھول ڈالتا ہے دعا مانگتا ہے اپنے بھائی کی قبر کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو اندر سے آواز محسوس ہوتی ہے آواز کا مطلب کہ اندر سے کسی کی مارنے کی دمک کی آہڑ کی آواز محسوس ہوتی ہے کہ جیسے نیچے سے کوئی بندہ ہٹ کر رہا ہے کسی چیز کو وہ آگے اپنے گھر میں بیان کرتا ہے اسی طرح کرتے کرتے بات پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اس بات پہ بھی آتی ہے کہ پولیس وہاں پہ کیوں بیٹھی ہے آج بھی پولیس وہاں پہ مسلسل چوبیس گھنٹے پہرہ دے رہی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ معاملے کو اتنا کیوں کھینچا جا رہا ہے قبر کو شائع کریں اور بات کو ختم کر دیں بہت سے لوگ شبیر کے ساتھ اس وقت اور شبیر کی خبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شبیر کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شبیر کی فیملی اتنی غریب ہے کہ وہ بیچارے کسی کو بھی انٹرویو نہیں دے رہے ہیں آپ نے شاید ایک دو چینل پر ان کا انٹرویو دیکھا ہو پتہ نہیں کس بات سے وہ ڈر رہے ہیں پریشان ہے ظاہر اسی بات ہے جو غریب بندہ ہوتا ہے وہ بیچارہ ہر چیز سے جو ہے نا پریشان ہوتا ہے ہر بندے کے دباؤں میں آ جاتا ہے اور غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ شریف ہے شریف بھی ہیں بالکل ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر بدماش ہوتے تو میرا خیال ہے کہ قبر انہوں نے اسی دن ہی کھول دیتے ہوا یہ کہ جب شبیر کو دفنایا گیا ساری سارے معاملات ہوئے تو انہوں نے کیا کیا جی شبیر کی فیملی نے ڈاکٹر پہ اور ٹھیکے دار کے اوپر ایک ایف آئی آر دے دی جو کیس لگ گیا عدالت میں اب یہ معاملات ایک سائیڈ پہ ہو گئے جی کیس والے کہ جی انہیں یہ لگا کہ جی شبیر کو شاید مارا گیا کیوں سائمہ ایسے کیا بلکل جی ایسی ہے اور جب کیس لگ گیا تو عدالت میں کبھی ایک دن کا ٹائم مل رہا ہے قبر کشائی کا کبھی چار دن کا مل رہا ہے پھر کبھی ہفتے کا ٹائم مل رہا ہے کبھی پیر کا ٹائم مل رہا ہے یہ سیٹرڈے گزرا جو سیٹرڈے کو بھی ان کی ڈیڑھ تھی کہ کبھر کشائی ہونی ہے لیکن وہ پھر ڈیلے کر دیا گیا ہے اب انہوں نے پھر آگے ڈیڑ دیڑ دیا کبھر کشائی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سی جگہ ہیں جس جگہ کبھر کشائی پہلے کی جا چکی ہے اس معاملے کو اتنا کیوں دبایا جا رہا ہے اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے صرف ہمارا کہنا نہیں ہے سب لوگوں کا میں کسی کی دل ازاری کے لیے ہم لوگ بات نہیں کر رہے کسی کی دل ازاری کے لیے یہ ویڈیو بھی نہیں شوٹ کر رہے ویڈیو اس لیے شوٹ کر رہے ہیں کہ جتنے سسکرائیبر ہیں ہمارے دیکھنے والے ہیں انہوں نے ہم سے کچھ جو ایک ویسٹن کیے تھے جن کا ہم ان کو آنسر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اور قبر کو شاید اس وجہ سے نہیں کی جاری کیونکہ وہاں پہ جو سامنے والے جو لوگ ہیں جن کے اوپر انہوں نے کیس کیا گھر والوں نے وہ ہیوی فیر جی وہ پارٹی بہت ہیوی ہے وہ ڈاکٹر اور ٹھیکے دار ان کے لحاظ سے وہ بہت ہیوی ہے جو دوسری ویڈی پارٹی ہے اس کے بارے میں بھی علی آپ کو بتاتے کہ وہ تھوڑی ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے بھاری ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھاری نہیں یہ غریب لوگ ہیں نہیں سنی جاری وہ امیر ہے وہ پیسے پر پیسہ لگائی جارہا ہے اور عدالت میں آتا ہے وہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے اس وجہ سے جو ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی کسی امیر کا یہ ہوتا بچہ ٹھیک ہے کسی امیر کا یہ اگر بچہ ہوتا اور اس کے ساتھ یہ واقعہ چل رہا ہوتا تو یقیناً یہ اگلے دنی سارا معاملہ کھول جانا تھا اور آپ سب لوگ دیکھتے کہ جی وہ کیا معاملہ تو وہ ہے کبر کشائی بھی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا یہ سب کچھ آپ نے میڈیا پر دیکھ لینا تھا اگلے دنی غریب ہے نا اس لیے اس کی نہیں سنی جاری اور آپ لوگوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ سب لوگ ویڈیو بس بنا رہے ہو کچھ کرنی رہے ہو دیکھیں جب تک فیملی پاس نہیں ہوگی تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں فیملی کو ہونا پاس میں ضروری ہے پہلے بھی جب ہمیں اس بات کا پتا چلا تھا نا کبر میں سے آواز آ رہی ہے تو ہم بھی اس کے تقریباً تیسرے دن وہاں پہ گئے ہیں دوسرے دن گئے تھے ہم لوگ ہم دوسرے دن وہاں پہ گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہاں پہ تھے لیکن بہت سارے پولیس کے بندے بھی وہاں پہ مجود تھے جو کہ وارث ہیں اس کے انہیں ہی پاس آنے دے رہے انہیں ہی آگے آنے دے رہے کہ بھی وہ کچھ کر سکیں شبیر کی قبر کشائی کر سکیں یا خود کے قبر دیکھ سکیں شبیر زندہ ہے یا مر گیا ہے لیکن برحال آج تو اس واقعے کو بہت سے دن ہو گیا اگر وہ بیچارہ زندہ بھی ہوگا تو ویسے ہی وہ ختم ہو گیا ہوگا اللہ پاک اسے جنت میں اللہ مقام اطاف فرمائے اور جو بھی معاملات ہیں شبیر کے حوالے سے عدالت کے وہ ہم نے آپ کے سامنے ساری بات کر دی ہے سارے معاملات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جی شبیر کی قبر کشائی کے حوالے سے صرف ڈیٹ پر ڈیٹ مل رہی ہے جب بھی قبر کشائی کی ڈیٹ ہوگی قبر کشائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے وہ کل کرتے ہیں وہ ہفتے کو کرتے ہیں وہ مہینے میں کرتے ہیں اب جب قبر کشائی ہوگی تو وہی ویڈیو ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اس کے علاوہ باقی سب وہ ایک ہی بات ہے کبھی کوئی کچھ بات کر رہا ہے کوئی کچھ بات کر رہا ہے دیکھیں جی موت ذات اللہ پاک کرتے ہیں زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ پاک نے اسے زندگی دی بھی ہے تو یہ جو امیر لوگ ہیں اور جو ہیوی پارٹی ہیں انہوں نے شبیر کو زندہ باہر آنے ہی نہیں دیا اس میں یقیناً کوئی معاملات ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا جو بیچارہ مر گیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات تھے اس کے ٹھیکے دار کے ساتھ اور یہی آپ سے کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں جتنے آپ لوگ کی کوئیسٹن تھے یقیناً ہم لوگ نے جواب دے دی ہیں ایک بات میں یہ کہوں گا جتنے چینلز شبیر کے حوالے سے فیک نیوز ڈال رہے ہیں جتنے بھی چینلز ڈال رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسی نیوز نہ ڈالیں بلکہ سب کو پورے میڈیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا کیس ڈالت میں چل رہا ہے جب قبر کش آئی ہو تب سب وہاں پہ پہنچ جائیں ویڈیو شوٹ کریں جو بھی ہے عوام کو جو ہے نا سچ سے اگاہ کریں غلط بیانی جو ہے نا وہ چھوڑ دیں وہ بیچارے بڑے غریب ہیں وہ جب موبائل پہ ایسی ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو یقیناً ایک ماں کے دل پہ کیا بیتری ہوگی یہ آپ ہی سوچ سکتے ہیں میں بھی سوچ سکتا ہوں اچھی طرح اور ایسے جو ہے نا یہ ویڈیو بس کر دیں ختم کر دیں شبیر کے لئے دعا کریں شبیر کی فیملی کے لئے دعا کریں اگر ہم ان کے لئے کچھ کر نہیں نہ سکتے تو یقیناً اللہ کے حضور دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانی والا معاملہ کرے اس کی فیملی کے لئے اور یہ کوشش کریں کہ ان کی اگر آپ دعا تو کریں گی کریں گے اسی بات ہم انسان ہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اور وہ بھی ہماری طرح ہمارا بھائی تھا اور اب بڑا افسوس بھی ہوا اس کا تو آپ اس کی فیملی کو اگر دیکھیں تو یقین کریں وہ بہت زیادہ غریب ہے اگر آپ میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ لوگ ضرور کریں نیکی کے معاملے میں کبھی بھی دین نہیں کرنی چاہیے جی تو فرنڈز ملتے ہیں آپ لوگ کو کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکرات رہیں اللہ حافظ